بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیسٹ کی ریپورٹ سامنے آئی ہے ایک ٹیسٹ کی ریپورٹ جس نے زہر جعفر کہ بری ہونے کے چانسز یا پھر اس کو زمانت ملنے کے چانسز مکمل طور پر ختم کر دی ہیں اور دوسری ریپورٹ اس شخص کا نام سامنے لا رہی ہے جس نے نور مقدم کے ساتھ زیادتی کی تھی زہر جعفر وہ اکیلا شخص نہیں تھا جس نے نور مقدم کے ساتھ زیادتی کی تھی کیونکہ نور مقدم کی جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ آئی تھی اس میں اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس کو تشدد سے ہلاک کرنے سے پہلے مارنے سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی لیکن صرف زہر جعفر نہیں تھا جس نے زیادتی کی تھی اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا یہ تمام تفصیلات میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں بتائی تھی جو کہ چار دن یا پانچ دن پہلے میں نے ویلوگ بنایا تھا اس کے بعد عائشہ اکرم کا معاملہ سامنے آ گیا اس پر کافی ویڈیوز بناتا رہا تو یہ نور مقدم کے حوالے سے باتچیت نہیں ہو پا رہی تھی اس کے کیس میں پیشرفت نہیں ہو پا رہی تھی تو کل کوئی چیزیں نکل کے سامنے آئی ہیں اس پر بات کروں گا یہ نام آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ تھیرپی ورٹس کے سی ای او کے حوالے سے ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں جس نے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ خود جو ذہنی مریض تھا خود جو ابیوزنگ معاملہ رکھتا تھا اس کا ایٹیٹیوڈ ابیوزنگ ٹائپ کا تھا فزیکل ٹورچر والا اس کا مائنڈ سیٹ تھا وہ کس طرح سے ایک ایسے شخص کا علاج کر سکتا ہے جو کہ ذہنی مریض ہو یہ ایک نئی پیشرفت سامنے آئی ہے اس پر آج بات کرنے جا رہا ہے لیکن جناب آپ سے گزارش ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرز آفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں وہ کونسا شخص تھا جس نے نور مقدم کے ساتھ زیادتی کی تھی ایک بڑا سوال یہ ہے دو لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا تھا ارسٹ کیا گیا تھا ٹوٹل اس کیس میں بارہ افراد ایسے ہیں جن کو ابھی تک ارسٹ کیا جا چکا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ارسٹ کیا جا چکا ہے اس میں تھیریپی ورکس کے سی او سمیت ان کے ملازمین مالی گارڈ ملازم سب شامل ہیں لیکن صرف دو لوگوں کو انویسٹگیٹ کیا گیا ان کے ڈی ای نی ٹیسٹ کیے گیا ان دو کا نام ہے افتخار اور جمیل یہ زاہر جعفر کے ذاتی ملازم تھے اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ یوزلی کسی نے آپ کو اپنے وی لوگ میں نہیں بتائی ہوگی یہ دو ملازم میں سے ایک ملازم ایسا تھا جس نے زاہر جعفر کے ساتھ مدد کی تھی نور مقدم جب اسکیپ کی کوشش کر رہی تھی فرار کی کوشش کر رہی تھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے بیلکنی سے چھلانگ لگائی تھی گارڈ کے روم تک گئی تھی گارڈ نے دروازہ نہیں کھولا تھا اس وقت جب زاہر جعفر ایک ہاتھ میں فون پکڑ کے اس کو لینے کے لیے آئے تھا وہ غالباً کسی سے فون پر بات کر رہا تھا یا پھر اپنا فون پر آئے تھا لیکن اس وقت وہ آن کال تھا ایک ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے نور مقدم کو اس کے ساتھ اس کے ملازم نے بھی مدد کی اور اس کے کمرے تک لے کر آئے تھا نور مقدم کو جمیل اور افتخار یہ دو نام ہیں ان دو میں سے ایک شخص نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی نام میرے پاس موجود ہے لیکن جناب والا جب تک یہ اوفیشل نہیں ہوتا میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں خبر دیتا ہوں کہ اس میں سے افتخار وہ شخص تھا جس کے ڈین اے میچ ہونے کی بات کی جا رہی ہے ان اوفیشل ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں افتخار وہ شخص ہے جس کے ڈین اے میچ ہونے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ظاہر جعفر سے پہلے یا بعد میں نور مقدم کے ساتھ زیادتی کی تھی ایک چیز تو یہ ہوگی جناب آپ کو یاد ہوگا تھرپی ورکس سینٹر سے ایک ٹیم آئی تھی اس ٹیم کا کام یہ تھا ظاہر جعفر کو پکڑنا کیونکہ ان کے ظاہر جعفر کے باپ نے فون کر کے بولا تھا میرے گھر پہ جا کے دیکھو کیا ہوا ہے اس میں ایک بندہ تھا اس کا کام تھا جناب کسی طریقے سے نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگانا ٹھیک ہے دوسرا کام یہ تھا ظاہر جعفر کو کنٹرول کرنا ٹھیک ہے تیسرا کام تھا ظاہر جعفر کی جو بہن اور اس کی دوست تھی اس کو کسی طریقے سے یہاں سے نکالنا یہ کام بڑا امپورٹنٹ تھا اس ٹیم کا اس ٹیم میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا امجد جس کو ظاہر جعفر نے زخمی کیا تھا امجد کی ڈیوٹی ظاہر جعفر کے باپ نے لگائی تھی کہ کسی طریقے سے ظاہر جعفر کو کنٹرول کیا جائے ساتھ ساتھ نور مقدم کی لاش کو ٹھکانے لگائے جائے اور اس کی بیٹی اور دوست جو کہ ظاہر جعفر کی بہن اور اس کی دوست کو یہاں سے فرار کرائے جائے اس پر اس نے حملہ کر دیا تھا اب جنات امجد کا ذکر میں کیوں کر رہا ہوں کہ امجد وادہ ماف گواہ بن گیا ہے کیوں بن گیا ہے اس کی ایک سٹوری ہے میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں جو ٹیم آئی تھی تیرپیوک سینٹر سے اس کے سی او کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا نام ہے تاہر تاہر نے بیل اپلیکیشن اپلائے کر دی ہے وہ بیل اپلیکیشن میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پچھتر سال کا انسان ہوں میں اس وقت موقع وادہ آپ میں موجود نہیں تھا دن میں تین ٹائم میں انسلین لیتا ہوں تو بھائی مجھے اس سے رہا کیا جائے میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے لیکن تاہر کے حوالے سے کچھ ہوش روبا انکشافات سامنے آ رہے ہیں وہ یہاں پر جاننا بہت ضروری اس کے بعد میں جمیل پر واپس آوں گا اب یہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے جناب تاہر کے حوالے سے سب سے بڑا انکشاف یہ سامنے آ رہا ہے کہ بھائی وہ خود ایسی پرسنیلٹی ہے جو کہ خواتین پر تشدد کرتا ہے ان کو فیزیکل ٹورچر کرتا ہے اس کے تھرپی ورگ سینٹر میں کیا ہو رہا ہے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں کہاں تک صداقت ہے یہ بھی میں بات کروں گا کیونکہ دیکھیں میرے تھرپی ورگ سینٹر کبھی نہیں گیا اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں گیا جو لوگ وہاں پر تھے میرا ان سے کوئی خاص رابطہ نہیں تھا لیکن یہ خبریں ہیں جو کہ وہاں سے نکل کے سابنے آ رہی ہیں جو وہاں پر پیشنٹ سے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن ان پیشنٹ سے منسلک لوگوں سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے ایک بات بتائی انہوں نے کہا کہ جناب امیروں کے بچے وہاں جاتے ہیں کوئی غریب کا بچہ آپ کو نظر نہیں آئے گا ایسا لگتا ہے امیروں کے بچے ہی پاگل ہوتے ہیں غریب کا کوئی بچہ پاگل نہیں ہوتا ایک اور رپورٹ ہے جو کہ ظاہر جعفر کے والے سے آئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا مجھے اگدم سے یاد آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا تاہر کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی متعدد ماضی میں بیویاں رہی ہیں جس کو انہوں نے ٹورچر بھی کیا ہے ساسا جو وہاں پر پیشنٹس آتے ہیں امیروں کے بچے آتے ہیں لڑکا لڑکی آتے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کی کچھ غیر مناسب قسم کی تصاویر بنائی جاتی ہیں تصاویر بنانے کے بعد ان سے پیسے اٹھے جاتے ہیں پیسے اٹھنے کے ساسا جب وہ وہاں سے رہا ہوتے ہیں یعنی کہ نکل جاتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر ان کے ساتھ پہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سارے پیشنٹس یہ بات کرتے ہیں میں دوبارہ تھرپی ورس جانا ہے اس کی وجہ وہاں سے محبت نہیں ہے وہاں سے بلیک میلنگ ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ he's a black miler یہ بلیک میلنگ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کا جو پورا تھرپک سینٹر ہے تھرپی ورس سینٹر ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے یہ بھی ارسٹ کیا گیا ہے یہ ایک بڑی اس کے حوالے سے پیشنٹس سامنے آئی ہے جناب ایک اور جو میں ریپورٹ کا آپ ذکر کر رہا تھا وہ ریپورٹ جناب یہ ہے ظاہر جعفر کو جب ارسٹ کیا گیا اس دن سے لے کے جب تک اس کی پہلی پیشی ہوئی دوسری پیشی ہوئی جب تک اس کو وہ ویڈیو نہیں دکھائے گئے اسی سیڈوی ویڈیو جس میں وہ نور مقدم کو پکڑ کے کھینچ کے لے کر آ رہا تھا واپس کمرے کے اندر اس وقت تک اس نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا کہ ہاں میں نے نور مقدم کو مارا ہے ٹھیک ہے اس وقت تک یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں تو پاگل انسان ہوں میں منٹلی سٹیبل نہیں ہوں میرا علاج ہو رہا ہے اس نے اپنی پہلی پیشی میں کہا کہ میں امریکن سٹیزن ہوں میرے کچھ حقوق ہے میرے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو مجھے استعمال کرنا چاہیے یہ میرے حق ہے میرا حقوق ہے اس میں وہ سب سے بڑی بات اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کے لائر کی طرف سے بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے اب جو اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے یہی ٹیسٹ ایک اور ملزم کا کیا گیا ہے جو کہ میں آپ کو اس کا نام بات میں بتاؤں گا اس کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق بھائی یہ دماغی کا مذیز نہیں ہے یہ دماغی کا بیمار نہیں ہے یہ دماغی طور پر بیمار نہیں ہے یہ منٹل ڈسارڈر نہیں ہے ان شورڈ یہ پاگل نہیں ہے یہ اپنے ہوش و حواس میں یہ ایسے ہی انسان ہے جیسے کوئی دوسرا نورمل انسان ہوتا ہے اس نے بے وکوفی کی عالم میں پاگلپن کی عالم میں اپنے حواس کھونے کے عالم میں یہ قتل نہیں کیا اس نے ہوش و حواس میں اس کا قتل کیا ہے نور مقدم کا یہ تمام باتیں کھل کر اب سامنے آئیں جس کے بعد یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ ظاہر جعفر کو نہ ہی بیل ملے گی اور نہ ہی اس واقعے سے یہ الگ ہو سکے گا کسی بھی طور پر کوئی بھی سنٹیمنٹ سامنے رکھے ہمدردی کی بنیاد پر اس کو کوئی بھی ایج اس میں نہیں ملے گا یہ ایک بڑی پیشرف سامنے آئی ایک اور چیز پر میں کام کر رہا ہوں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں ظاہر جعفر کے جو فون ریکارڈ سامنے آئے تھے اس میں تین ایسے لوگ تھے جن سے اس کا مستقل رابطہ تھا چار بجے سے لے کے ساڑھے سات بجے کے درمیان جو کیس کے دوست بتائے جا رہے تھے ان کے نام بھی سامنے آگئے ہیں متعدد چیزیں اور سامنے آئی ہیں لیکن obviously وہ details میرے پاس ابھی نہیں ہیں میری کوشش ہے کہ میں اس پر details نکالوں اور پھر آپ کو update کروں ان کے نام سامنے آگئے ہیں اور وہ تینوں لوگ اس سارے واقعے کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے اس واقعے کی details رکھتے تھے کب کیا ہونے جا رہا ہے وہ تمام چیزیں ان کو معلوم تھی یعنی وہ evidences رکھتے تھے وہ ان کو پتا تھا کہ یار یہ کرنے جا رہا ہے اس کا دوست یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے لیکن خاموش تھے اب یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں بارہ سے زیادہ اب اس کیس میں گرفتاریاں ہو گئی ہیں تو جناب امید کرتے ہیں ان گرفتاریوں کا سمر ضرور نکلے گا نور مقدم کو انصاف ضرور ملے گا اور جیسے جیسے اس کے والے سے update ساتی رہیں گی میں آپ کو ضرور آگاہ کرتا رہوں گا ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے جازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ